اسلام علیکم سسلی اکال نمستے دوستو آج آپ کے سب کے بیچے ایک امپورٹن مددے پہ بات کرنے آئے آج کے راجنیدیک آلات تو دیکھ کے گوھر کر رہا ہوں کہ کچھ باتیں میرے دماغ میں آئی اور آپ کے بھی من میں ہوگی آپ کے بھی جذبات آپ کے ہی من کی بات میں آپ کے سامنے سوچ سمجھ کے رکھنے آئے ہوں باندرہ کی لوگ سبہ سیٹ سے بھاج پانے جلگاؤں کے ایک نیتہ کو آپ کے اوپر لاکر تھوک دیا اور کہہ دیا کہ راشتباد کے نام پر انہیں ووٹ دو ارے انڈیا میں گڑھ بندن آپ کو ایک کینڈیڈیٹ دے دیا کہ دیس بچانے کے لیے ان کو ووٹ دے دو ہے نا گڑھ بندن کے نام پر مطلب یہ کیا جنتہ ان کی غلام ہے کیا جنتہ کی اپنی لیڈرشپ نہیں ہے کیا ہم کو آپ کو پبلک کو دلی کے محل میں بیٹھ کر رائٹ اور روم کا اوڈر دے گئے دیجئے نو پرابلم ان لوگوں نے آم جنتہ کو روبرٹ بنا دیا ہے اس کا ریموٹ کنٹرول ان کی مٹھی میں ہے کیا آپ ہم روبرٹ ہیں جی نہیں ہم لوگ روبرٹ نہیں ہم لوگ انسان ہیں اور اب ہم کو پروف کرنا ہے پہلے کے زمانے میں پبلک کو غلام بنا کر رکھا جاتا تھا اور راجہ منمانی کرتا تھا اور آج دیجیٹل زمانے میں نیتاؤ نے پبلک کو ڈیجیٹل غلام بنا کے مطلب اپنے آپ کو یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں مطلب سمجھ لو انہوں نے ڈیجیٹل غلام بنانے کی قسم کھا لی ہے عود ہو گیا بھائی پبلک ہے بھائی یہ پبلک ہے یہ سب جانتی ہے پبلک ہے اجی اندر کیا ہے اجی باہر کیا ہے اندر کیا ہے باہر کیا ہے یہ سب پہچانتی ہے یاد رکھنا جہاں ایک طرف بھاجپا نے ایک باہری نیتا کو لے کر آپ پہ تھوپ دیا وہاں باندرہ کے لوکل نیتاؤں کا کیا ایک بات بتائیے کیا آسی سیلار یا پونم مہاجن جیسے نیتا قابل نہیں ہے نہیں ہے قابل آپ بتائیے نا اور دوسری طرف اپنے آپ کو سیکلر بتانے والی کانگریس نے مہاراست میں کیا کوئی مسلم نیتا آپ کو کوئی قابل لوگ سپہ چناؤں کے لیے لگا ہی نہیں واہ کمال کرتے ہیں یہ وہ راجگیتی ہے کہ پاس سال تک کوئی بھی مسلمان ایم پی ہو ہی نہیں مہاراستہ کے اندر سب قابل لیڈروں کو بٹھا دیا گیا ہے اور سیلسے نا نے بھی کوئی سیٹ نہیں دی پڑھا بھائی ایک بات تو ضرور بتاؤں گا میں آپ سے کہ بہت چل ایک بڑا فیصلہ لینے چل رہا ہوں یارو ساتھ دینا ہے اگر میں صحیح ہوں تو دیجئے ورنہ یہ نیتا تو آپ کو لوٹتے ہی رہیں گے ایک بات پھر لوٹ لیں گے ویسے بھی آپ لوگ ووٹ بیچ رہی ہوں دو ہزار میں بیچ ہوگے یا پانچ ہزار میں بیچ ہوگے یا آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کوئی کوئی دس ہزار بھی بیچتا ہے اور مجھے جب میں کھڑا رہوں گا تو مجھے ایسے ووٹ چاہیے ہی نہیں جو دو ہزار پانچ ہزار میں بھکتے ہو مجھے اس بار ایسے ووٹ چاہیے جو سچ میں سمجھتے ہو کہ ہم مسلمانوں کو صرف ایک ووٹ بینک سمجھا جاتا ہے کیا ہم ووٹ بینک ہیں نہیں ہیں اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں باقی آپ سمجھدار ہے یہ انگلی کا استعمال آپ کو کہاں کرنا ہے آپ جانتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پر سواد رکھنا اور چاہتا ہوں